پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکل گیا ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ آپ جاری رکھے گا فائنینشل ایکشن ٹاسک پورس کی انصداد دہشتگردی سے متعلق اقدامات کی تعریف انٹیمنی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ قانون پر مزید عمل درامت کی ضرورت پر زور علامیہ جاری اللہ کا شکر ہے ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نجات مل گئی قوم کو عالمی سطح پر ساکھ اور وقار کی بحالی مبارک ہو اہم ترین کامیابی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہماری قربانیوں کا اعتراف ہے وزیراعظم شہبان شریف کا رتی عمل پاکستان زندہ بعد ایف ایٹی ایف کے علامیے پر بلاول بھٹو کا ٹویٹ وزیر خارجہ کی قوم کو مبارک باد فائنینشل ایکشن ٹاسک پورس کے تمام نقاط پر عمل درامت یقینی بنایا حکومت اور اداروں نے اپنا کام بہترین انداز میں کیا ہینا ربانی کھر کا ریاکشن عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں نا اہل قرار الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی جیرمن رکنی اسمبلی بھی نہیں رہے سیٹ خالی قرار سابق وزیراعظم نے جھوٹا بیان حلفی جمع کر آیا غلط معلومات بھی فراہم کی فیصلے کا مطن عمران خان نے جان پوچھ کر غلط گوشہ وارے جمع کر آئے ملنے والے تحایف بھی ظاہر نہیں کیے پی ٹی آئی جیرمن کا پیش کرتا بینک ریکارڈ تحایف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا ان کی جانب سے اپنایا گیا مواقع بھی محبم تھا سال دوہزار اٹھارہ انیس میں فروغ سے حاصل ہونے والی رقم بھی نہیں بتائی گئی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں بھی حقائق چھپائے گئے الیکشن ایکٹ کی دفعات 137, 166 اور 173 کی خلاف ورزی کی گئی توشہ خانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری تحریک انصاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنز کرے گی امران خان نے قانونی ٹیم کو پٹیشن تیار کرنے کی ہدایت کر دی بی ٹی آئی شیئرمین کے زیرے صدارہ دو اجلاس ملک بھر میں احتجاج کا جائزہ توشہ خانہ کا قانون آصف زرداری اور نواز صریف نے توڑا میں نے جو بھی خریدا سب رسیدیں موجود ہیں الیکشن کمیشنر نے ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلے دیئے نہ اہلی کے خلاف عدالت جائیں گے جب تک زندہ ہوں محافیات کا مقابلہ کروں گا ملک اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارس کی تیاریاں جاری حقیقی ازادی کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے امران خان کی لنکار توشہ خانہ کیس میں امران خان کی نا اہلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے انصاف کیا قوم نے دیکھ لیا پی ٹی آئی جرمین نے کرا پریکٹس کے ذریعے وزارت عزمہ کے منظر کو ذاتی آمدن کا ذریعہ بنایا صداقت اور امانت کا بود پاش پاش ہو گیا آئین میں سب برابر ہینڈنڈے چلانے اور فسادی جتھے لانے کی بجائے قانون کے سامنے سر جھکا دیں وزیراعظم شہباز صریف کا ٹویٹ فطرہ خان چور صابت الیکشن کمیشن کے فیصلے سے حقیقت سامنے آگئی دوسروں پر عزام تراشی کرنے والا آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے فسادی ٹول آمنو امان خراب کرنے سے باز رہے عوام کے لئے مشکلات پیدا کی تو آہنی ہاتھ سے نمٹیں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی وارنگ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان اور پاکستان کا پہلا سرٹیفائٹ جھوٹا اور چور ناقابل تردید ثبوتوں کے ذات نہ اہل ہوا میاں بی بی نے مل کر خزانہ لوٹا چوری بہت بڑی ہے سزا صرف نہ اہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے عمران خان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے ملانا چاہیے مریم نواز کا رضی عمر موسیقی